ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم شیکن اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی جھٹ پر بننے والی آلو میتھی کی ریسپی اس میں ہم نہ گالک یوز کریں گے اور نہ ہی انین اور بس یہ دو ہی چیزوں سے یہ ہے ریسپی ریڈی ہو جائے گی تو فرنس ہی دی اپ چینل پر نیو ہیں تو آپ جدہ سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلتے شروع کرتے ہیں یہ ریسپی تو اس کی لئے میں نے لیے تین سو گرام چھوٹے والے بی بی پٹیٹوز اور ان کو بوائل کر لیجئے ایک سیٹی میں بوائل ہو جائیں گے ان کو آرام سے آپ جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور یہ تو پانی میں ڈال کے تھنڈا کر لیجئے اور چھیل لیجئے اس کے بعد دو ہم جو ہے ٹماٹر لیں گے پکی ہوئے اور ان کو بھی ہم رفلی اس کو چاپ کر دیں گے اب بس اس کو ہم ہلکا سا جو ہے بوائل کر لیں گے ایک مطلب ایک ہی بوائل آنے تک اور اس کو بند کر دیں گے تھوڑا سا کھڑنا ہونے کے بعد اس سے ہم ایک پیوری بنا لیں گے اب ایک کڑاہی میں جو ہے ہم تقریباً تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں جو ہم نے پیل پٹیٹوز ہیں وہ ہم ڈال کے لائٹلی فرائی کر لیں گے اب ہم جو ہے ایک ٹیبل سپون دوبارہ ہم کڑاہی میں کرم کریں گے اس میں جیرہ تھوڑی سانف ٹالیں گے حلدی جیرہ پاوڈر گرہ مسائلہ پاوڈر نمک اور ریڈ چیلی پاوڈر سا وان ٹی سپون ہم ڈالیں گے اور ان کو حمل کا سا ملا کے اس میں جو ہم نے پٹیٹوز ہم نے فرائی کیے تھے نا وہ ڈال کے مکس کر لیں گے یہ سب ہمیں بالکل لو فلیم میں ہی کرنا ہے پیوری بنائی تھی وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو ہم دوست دو دی منٹ کے لئے اور پکائیں گے اور یہ ریڈی ہے اب اس میں آپ اوپر سے جو ہے تھوڑا سا کسوری میتھی جو ہے کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور بس تھوڑا چلانے کے بعد یہ سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے تو آپ یہ آپ اسے چاہ پوری کے ساتھ چاہ چھپاتی کے ساتھ کیسے بھی کھائیے پر اس کا بہت زیادہ ڈیلیشن ایک پار یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے تھوڑا سا آپ اوپر سے اس میں کسوری میتھی اور ڈال سکتے ہیں تو فرنز بس آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تھینکیو فر واشنگ با بائی